اس مالک کی پیار محبت بھاگے شالے جیوہوں کے ہتھے آتی ہے جن کے اچھے بھاگے ہیں سنسکار ہیں اس گھور کڑیگ میں مالک کا پیار وہ حاصل کر پاتے ہیں ورنہ دنیا کو دنیا داری سے فرصت نہیں دنیا کے ساج و سامان سے فرصت نہیں اس میں بری طرح سے الجے ہوئے ہیں تو ایسے گھور کڑیگ میں مالک سے پریت اللہ وحی گروہ رام سے پریت اپنے آپ میں ایک الگ بات ہے بے مثال بات ہے اور اصل بات ہے کیونکہ دنیاوی پیار دنیاوی ساج و سامان تو ایک دن یہیں دھرہ دھرہیا رہ جاتا ہے مالک کی پریت یہ ایک ایسی پریت ہے جو دونوں جہاں میں ہر سمیں ہر پل جیب کے ساتھ رہتی ہے تو مالک کا پیار اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جروری ہے کہ مالک کے نام کا سمرن ہو مالک کی بھگتی عبادت انسان کرے تاکہ اس پرم پتہ پرماتمہ کا رحم و کرم جیب پہ برسے اور جیسے کیا موسم دیکھ رہے ہیں ایسے موسم میں گرو سہوانوں نے جیشی منیوں نے پیر پیغمبر انہیں بڑا لکھا ہے بہت اس بارے میں بتایا کہ بھائی جیسے یہ سابن بھادوں کا موسم آتا ہے عام طور پر دنیاوی لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہار ہوتی ہے اور سنت بھی پیر فقیر بھی کہتے کہ آپ یا ہے اللہ ہے بھائی گروہ ہے رام آہ میں تڑف اٹھی ہوں میری آتما یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک عورت کے روح میں مانتے ہوئے کہ میں تڑف اٹھی ہوں ہے رام تیرے درشدیدار کے لیے میں بیاکل ہوں کیونکہ ایسا موسم ہے ایسا سمیں ہے تو بیرہ میں میں تڑف رہی ہوں مجھے درشدیدار دے اور جب درشدیدار دیتے ہیں وہ داتا رہبر دونوں جہاں کے مالک کی ایسی بہار جندگی میں کبھی دیکھی نہیں جو ایک بار بہار بن جائے اور کبھی پتجڑ آنے کا نام نہ لیں سوال اگلگ ہے جیبوں کا خیال کوئی وشیویکار میں ڈوبتا ہے برے کاموں میں ڈوبتا ہے بری طرف خیال آتے ہیں اور جو مالک کے پیارے ہوتے ہیں وہ مالک کی یاد میں اس کے درشدیدار میں آتم بھی بہور ہوتے ہیں بے اندہا خوشیاں حاصل کرتے ہیں تو الگ الگ ہے سب کے لئے مائنے تو بھائی کیسا بھی موسم ہو ہمیشہ بہار بنی رہتی ہے جن پہ مالک کی قربہ درستی ہو جاتی ہے ایسا ہی صحاب نہ چہوں اور نہ جراتا ہے کیونکہ برسات آتی ہے تو سارے پتے دھل جاتے ہیں ایک الگ ساج بجتا ہے برسات سے ہی ساجوں کا نرمان ہوا اور دیکھئے کیسے یہ سریں ہیں پتوں پہ گرے گی کچھ اور ہے موٹی ٹہنی پہ کچھ اور پتلی ٹہنی سے ٹکراتی ہے تو کچھ اور پکی جگہ کچھ اور کچھے فرس پہ کچھ اور تو ان کی اپنے آم میں ٹیوننگ ہی بڑی جبردست ہوتی ہے پر کان بہرے ہیں لوگوں کے بشے بکار میں دنیا داری میں اتنے کھوئے ہوتے ہیں کون سی ٹیوننگ کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا واقعے برسات کی آواز مٹھی ہوتی ہے سریلی ہوتی ہے سو بھائی آپ دیکھیں کیسے رم جم رم جم تو کئی بار ہم ان پالوروں کو ان کو کہا کرتے ہیں کہ بیٹا ساج ایسے بجیں جیسے برسات پڑتی ہیں دیکھیں کیسے اس کا نجارہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو باندھ کے چلو حرکتیں دینے میں تو کبالی میں مجھا آتا ہے اور کہیں بھی آپ چلتے ہیں تو اس میں ایک باندھ کے ساج بجیں ایک کلاکار کو بھی مجھا آتا ہے گانے کا اور سنانے کا جب آپ اس میں زیادہ حرکتیں اپنی کلاکاری دکھانے لگتے ہیں تو ساری گڑ بڑ ہو جاتی ہیں خاش کر کے جیسے تبلے والے ہیں ڈھولک والے ہیں تو جیسے یہ برسات کیسے بندی ہوئی ہے کیا گجب ہے مجھا آتا ہے کہ یہ ایک بھی ادھر ادھر ہو جائے تال سو بے پرواشی بھی فرمایا کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہی کہ سر تال ایسی مالک سے بھی جوڑ لو کیا مجھا آتا ہے کیا مجھا آتا ہے چاہے کالی کیوں نہ آجائے تال اپنی جگہ پہ بجتی رہے کھال مالک سے جڑا رہے تو کال کی داڑ نہیں گلتی ہیں من مائیہ کی تو کیا گلنے ہیں تال سے بے تال کبھی نہیں ہونا چاہیے سو کہنے کا مطلب مالک سے جو پیار جڑا ہے کسی آدمی کے کہنے سے کیوں توڑتے ہیں آپ جب صدقر سے اللہ رام سے پیار ہے تو آپ اس سے بات کرو کوئی بھی دل و دماغ میں شک ہے کئی بچوں نے ایسا کیا ہے اور ہم کوئی کسی کو گناہ کی سجا تھوڑے نہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا وہ کیوں پوچھا جواب فوراں ملے گا صدقر کا حکم ہے ہمیں نہیں آتے جواب جو پرپرمپی تجنی جیسی یہ کہا کہ ہم تھے ہم ہیں ہم رہیں گے اور کوئی بھی سوال پوچھے گا موہ توڑ جواب ملے گا تو وہ دیتے ہیں جو مرجی مائی کا لال پوچھے جو مرجی پوچھ لے کیونکہ ہم نے تو وہی بتانا ہے جو حقیقت ہے صدقر نے بلوانا ہے تو بھائی رام کا نام جبتے ہوئے رام سے کام رکھو انسان سے کام میں نہ پڑھو انسان کے چکر میں پڑھو گے وہ دلو دماغ واش کر دیں گے mind wash انگلیش میں کہتے ہیں دلو دماغ میں دیرے 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 بھر کے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بڑی بنا دیں گے یار دوست وہ ہے جو روحانیت میں چلنے کے لیے پریر نہ دے چل بھائی صدقر کے راستے پہ چل بھائی مالک کے راستے پہ آپ کو کچھ کہے کچھ بولے واسطے میں وہی سچا ساتھی ہوتا ہے وہی سچا رشتے دار وہی پریوار کا مہمبر اور جو آپ کو توڑے بات بات پہ جرہ سی کوئی بات آپ کی گلتی نہ بتا کیا اللہ رام کی گلتی بتا ہے دیکھ تیرے ساتھ ایسے کیا دیکھ ہو گیا نا آ گیا نا تو بھی بنا فرتا تھا بڑا عاشق ایسے لوگ خود تو ڈوبیں گے کلوں کو بھی ڈوبائیں گے اور جو ان کا کہنا مانیں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے موسیقی موسیقی